ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص اپنے والدین کی طرف سے حج کرے تو یہ ان کے لیے حج بدل ہو سکتا ہے ان کی روح کو آسمان میں اس کی خوش خبری سنائی جاتی ہے اور یہ شخص اللہ کے نزدیک فرما برداروں میں شمار ہوتا ہے اگرچہ پہلے سے نافرمان ہوں سچی بات پتہ ہے کہ ماں باپ پر خرچوں یا ماں باپ کے نام پر نیکی کے کام میں خرچوں یہ ہمارے پیسوں کا نصیب ہے یہ سمجھے کہ ہمارے لئے لوٹری ہے یعنی ساری زندگی تو ماں باپ نے خرچ کیا ہے ہم پر وہ بچے خوش نصیب ہیں جن کو باری ملتی ہے خرچ کرنے کی ورنہ ماں باپ کا خرچ کرنے دیتے ہیں وہی کھلاتے ہیں وہی پلاتے ہیں وہی پالتے ہیں وہی سب کچھ کرتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں تو اگر ہیں تو بھی ان پر خرچ کیجئے اور اگر وہ چلے گئے ہیں تو ان کے لیے خرچ کیجئے اللہ آپ کے خرچ میں آپ کے مال میں برکت ڈال دے گا وہ شخص اپنے والدین کے لیے روزانہ مغفرت کی دعا کرے والدین زندہ ہوں تب بھی فوت ہو گئے ہوں تب بھی ساری زندگی اس کے رزق میں بے برکتی نہیں آزی جس نے مجھے پیدا کیا ہے تو وہی مجھے رستہ دکھاتا ہے اور وہ جو مجھے کھلاتا اور دلاتا ہے اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو مجھے شفا بخشتا ہے اور وہ جو مجھے موت دے گا اور پھر زندہ کرے گا اور وہ جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن میرا قصور بخشے گا اے پروردگار مجھے علمدانش عطا فرما اور نیکوکاروں میں شامل فرما